السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فرعون کے بارے میں کچھ حیرت انگیز اور دماغ کو چکرہ دینے والے پوشیدہ رازوں کے بارے میں بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو پرسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اللہ چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ دوستو ماہرین آثار قدیمہ تاریخ دانوں اور سائنس دانوں نے فرعون کی لاش پر تحقیق کی پھر کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا اس کا بایاں پاؤں ٹیڑا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا فرعون توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے دی این اے نمونوں کے تجزیعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا فرعون ٹیکنالوجی اور سائنس میں ہم سے بہت آگے تھے یہ سات ہزار سال قبل سات سو کلومیٹر دور سے ایک کروڑ پتھر مصر لائے ہر ایک پتھر پچیس سے اٹھائیس سو ٹن وزنی تھا یہ ون پیس دا اور یہ پہلے پہاڑ سے چڑائی میں کٹا گیا تھا یہ پتھر سہرا کے این درمیان ایک سو ستر میٹر کی بلندی پر لگائے گئے قدیم مصری آرکیٹیک نے آٹھ ہزار سال قبل ایسا ڈیزائن بنایا جو ہر طرف سے بند بھی تھا لیکن بندش کے باوجود اندر سورج کی روشنی بھی آتی تھی اندر کا درجہ حرارت بھی باہر کے ٹیمپریچر سے کم تھا ان لوگوں نے آٹھ ہزار سال قبل لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا یہ خوراک کو ہزار سال تک محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی جان گئے کاہرہ کے علاقے جیزہ کے بڑے احرام میں تئیس لاکھ بڑے پتھر ہیں ابو الحول دنیا کا سب سے بڑا ون پیس اسٹریکچر ہے اور یہ لوگ جانتے تھے شہد دنیا کی واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی احراموں میں سے پانچ ہزار سال پرانا شہد نکلا اور یہ مکمل طور پر استعمال کے قابل تھا یہ لوگ باکمال تھے پر ان میں یہ خرابی تھی یہ تکبر کرتے تھے اور اسی لیے ان لوگوں نے اللہ کو یکتہ ماننے سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں چنانچہ یہ پکڑ میں آگئے اور عبرت کا یوں نشان بنے کہ آج تک نشان عبرت ہیں جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ